اسمائل کو زلیخہ سے جذباتی وابستگی نہیں تھی مگر اس کے مرنے کے بعد یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک دفعہ پھر اکیلا رہ گیا ہو چند دن میں وہ اس کا عادی ہو گیا تھا وہ بھی اس کے مزاج کے سانچے میں یوں ٹھل گئی تھی جیسے اسے برسوں سے جانتی ہو پہلی بار اسمائل کو محبت اور حوض کا فرق پتا چلا تھا مگر اس سے پہلے کہ زلیخہ کی محبت اس کے ذہن میں عورت ذات کے مطالق چھائے نظریات کو کوئی اور رخ دیتی ان کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے فاصلے حائل ہو گئے تھے کہتے ہیں جو ٹائم مل جائے اس سے لطفندوز ہونا چاہیے زندگی کا کیا بھروسہ اس کے ذہن میں زلیخہ کی آواز گونجی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں کس طرح اس نے اس کی بات کو مزاق میں ٹال دیا تھا وہ شاید اسی کی بات کا برا منا کر کبھی نہ آنے کے لیے چلی گئی تھی زلیخہ کو مرے دوسرا دن تھا انور کی بیوی کی بہن کھانے کے برطن اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی وہ ایک نظر اس پہ ڈال کے آہستہ سے بولا باجی میں نے کھانا نہیں کھانا وہ بولی بھائی کب تک بھوکے رہو گے مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر تو نہیں جائے کرتا وہ بولا دل ہی نہیں کر رہا اس نے کہا بھائی آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا چند لقمیں ہی کھالو اس نے اسرار کرتے ہوئے برطن چارپائی پر رکھ دیئے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چند لقمیں زہر مار کرنے پڑے اسی دوران انور بھی سامنے والی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا اس نے حیران کن حد تک خود کو سنبھال لیا تھا زلیخہ کے مرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی اس نے اسماعیل سے کہا تھا غازی شاہ وٹیرہ ہار گیا ہے اور میں الحمدللہ جیت گیا ہوں مجھے سو فیصد یقین ہے کہ یہ کاروائی وٹیرے کی ایمہ پہ ہوئی ہے وہ خبیص زلیخہ کو اغوا کرنا چاہتا تھا لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا اس نے میری عزت کی لاج رکھی ورنہ ہم دونوں وٹیرے کا مقابلہ کہاں کر پاتے اسماعیل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا بعد میں بھی اسے نہیں بتایا کہ قاتل کو اس کے ساتھی نے خیرو کہہ کر پکارا تھا جو بے شک خیر دین تھا اور خیر دین سے سب کچھ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا تھا وہاں سے جانے سے پہلے وہ یہ تازہ قرض بے باگ کر کے جانا چاہتا تھا مگر اس طرح کہ انور بھی اس سے بے خبر رہے انور علی نے تمام عمر وہیں بتانی تھی اور وہ اس کام سے جتنا دور رہتا اس کے لیے بہتر ہوتا گاؤں کے لوگوں کو انور نے ڈکیتی کی واردات کا بتا کر جان چھڑائی چوری چکاری یوں بھی اس علاقے میں معمول کی بات تھی اس لیے کسی کو شک نہ ہوا تازیت کے لیے خیر دین بھی آیا تھا اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت اسماعیل کے یقین کو پختہ کرنے کا باعث بنی اسے دیکھ کر اسے خود پہ قابو پانا دشوار ہو گیا تھا جذبات پہ قابو پانے کے لیے اسے وہاں سے اٹھنا پڑا تھا خیر دین کے مو سے درد بھری آخ خارج ہوئی وہ اس وقت تینوں ساتھیوں سمیت الٹا لٹکا ہوا تھا اور وڈیرے کا گرگا ان کی چھترول میں مصروف تھا زیادہ انعیت خیر دین پہ کی جا رہی تھی خیر دین کے مو سے ایک اور درد بھری آخ خارج ہوئی ہائے سائی معاف کر دے اللہ دی قسمیں اس نے اس وقت اپنے شوہر پہ چھلانگ لگائی جب میں وار کر رہا تھا چونکہ وڈیرے نے گرگے کو رکنے کا اشارہ نہیں کیا تھا اس لیے اس نے اپنا ہاتھ رکنے کی کوشش نہ کی وڈیرہ غزبناک چہرہ لیے خاموش بیٹھ رہا یہاں تک کہ خیر دین نے بے ہوش ہو کر ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے وڈیرے نے ہاتھ کھڑا کر کے پٹائی کرنے والے کو رکنے کا اشارہ کیا اسے نیچے اتار دو جلاد ہاتھ رکھ کر خیر دین کی بندشیں کھولنے لگا باقیوں کو بھی اتار دو جلاد جب خیر دین کو نیچے لٹا چکا تو وڈیرہ ایک مرتبہ پھر اس سے مخاطب ہوا اس نے ان تمام کی بندشیں بھی کھول دی وڈیرے کے مو سے نکلا دفع ہو جاؤ اور وہ تینوں بھاگ کر اقوبت خانے سے باہر نکل گئے ان کے باہر نکلتے ہی وہ جلاد سے مخاطب ہوا اسے ہوش میں لے آؤ جیسائی کہہ کر اس نے وہیں پڑے بڑے سے ٹب سے پانی کا جگ بھر کر اس پہ اُلڑ دیا خیر دین نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں خود کو فرش پر پڑا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر ہاتھ بانت کر کھڑا ہو گیا خیر دین تجھے پتا ہے وڈیرہ بولا اب اس کا اضالہ کیسے ہوگا وہ تھوک نگلتا ہوا بولا جیسے سائی کی مرضی وڈیرے نے کہا میرے تو سر میں سخت درد شروع ہو گیا ہے تم اس طرح کرونا کے ذرا نادیا کو بھیج دینا میرے سر کی مالش کرتے وہ بولا سائی شازیہ کو بھیج دوں نادیا تو بمشکل بارہ سال کی ہوگی خیر بخش کے چہرے پہ اپنی چھوٹی بیٹی کا ذکر سن کر تاری کی چھا گئی وڈیرہ بولا ہمیں پتا ہے اس کی عمر کتنی ہے خیرو اور یہ مشورے اپنے پاس رکھو جتنا کہا ہے اتنا کرو جی سائی کہہ کر وہ خاموش ہو گیا وڈیرہ بولا انور کے ہاں تازیت کے لیے لازمی جانا نوراں کو بھی اس کے گھر بھیج کر معلوم کر لینا کہیں انہیں تم پہ یا میرے آدمیوں پہ شک تو نہیں وہ بولا ٹھیک ہے سائی وڈیرے نے کہا بس اب جاؤ اور نادیا کو شام تک بھیجوا دینا خیردین ہندووں کے انداز میں ہاتھ باندھے الٹے قدموں باہر نکل گیا اس کے چہرے پہ چھائے تاثرات سے کسی آدمی کے لیے بھی اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا روشنی کے شہر کراچی کو تاریخ کرنے کی سادشیں بے نقال بھارتی ایجنسی روہ کی چالبازیاں مکاریاں ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشت گرد بننے پر مجبور کیا بدنامے زمانہ ایجنسی بلیک وارٹر سے غلیز تھن پاکستانی آیسائی کے کارنامے ملک کی خاطر قربانیہ سنائپر اور بھگوڑا کے بعد بے شخدمت ہے ریاض آقب کوہلر کا ایک اور شاہکار نوول تل تل آتف نے مخصوص لہجے میں کرسیوں سے بندھے آدمی سے پوچھا تو تم اس کی شکل سے واقف نہیں ہو وہ بولا جی سر صرف ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اس وقت میک اپ میں تھا بعد میں اس کے احکامات ہمیں فون پر موصول ہوتے رہتے ہیں آتف نے پوچھا پہلی دفعہ ملاقات کیسے ہوئی تھی وہ بولا سر یہ تین سال پہلے کی بات ہے جب میں جوب کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا میں نے آلہ ڈگری تو حاصل کر لی تھی مگر جوب عام سی بھی نہیں مل رہی تھی ایسے عالم میں جب ایک انجان آدمی نے آ کر نوٹوں کی گڑی کی چھلک دکھائی تو میں ساری اخلاقیات بھول گیا ایک چھوٹے سے کام کے پچاس ہزار اور وہ بھی نقد کام صرف اتنا تھا کہ ایک بیگ لے کر بس میں سوار ہونا تھا اور اگلے سٹاپ پہ بیگ کے بغیر اتر جانا تھا میں انکار نہ کر سکا اخبار میں بس کی تباہی کے بارے میں پڑھ کر زمیر نے بہت ملامت کی مگر یہ ایک عارضی اثر تھا کڑکڑاتے نوٹوں کی چمک اور سوندھی سوندھی خوشبو نے اسے تھپک تھپک کر سلا دیا اور پھر یہ کام ایک تسلسل سے جاری ہو گیا اس آدمی کو میں دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکا فون پہ مجھے احکام موصول ہو جاتے ہیں اور میں اس کے مطابق عمل کر لیتا ہوں آتف نے پوچھا رقم کیسے وصول کرتے ہو وہ بولا میرے اکاؤنٹ میں ایک دن پہلے مطلوبہ رقم جمع کروا دی جاتی ہیں آتف نے پوچھا اگر انہوں نے دھما کا کروانا ہو تو اس کے لیے دھما کا خیز مواد کہاں سے حاصل کرتے ہو وہ بولا وہ کسی بھی جگہ پہ مطلوبہ سامان رکھ کر مجھے فون پہ اس کی لوکیشن بتا دیتے ہیں آتف نے وضاحت چاہی مثلا کس جگہ پہ وہ بولا مثلا ہمارے فلیٹ کے باہر موجود کچھرے کے ڈبے میں بھی ہمیں دو تین دفعہ یہ سامان رکھا ہوا ملا ہے آتف نے پوچھا اور تیرا ساتھی وہ بولا اسے میں نے اس کام پہ لگایا ہے یہ میرا کلاس فیلو ہے اور میری طرح اسے بھی روزگار کی تلاش تھی آتف ان کے ساتھ پکڑے جانے والی لڑکی کی طرف مخاطب ہوا تم اپنا تعرف کروانا پسند کرو گی وہ فقط من میں نہ کر رہ گئی میں میں آتف نے کہا جی آپ لڑکا بولا سر اسے کچھ معلوم نہیں یہ فقط شباشی کے لیے بلائی جاتی ہے آتف نے اسے چھڑکا تم سے پوچھا ہے وہ بولا سوری سر آتف نے کہا کیا نام بتایا تم نے وہ بولی جی میرا نام شمیم ہے آتف بولا تو شمیم صاحبہ کب سے انہیں جانتی ہیں وہ بولی ایک سال تو ہو گیا ہے پوچھا اس کے علاوہ کیا کرتی ہو وہ بولی ایک دفتر میں ریسپشنسٹ ہوں شادی شدہ ہو وہ بولی جی شوہر کیا کرتا ہے بولی اگر وہ کچھ کرتا تو مجھے یہ کرنا پڑتا آتف نے دوسرے لڑکے سے پوچھا چھا نصیر تم بتاؤ قیسر نے سب کچھ صحیح بتایا ہے وہ بولا جی سر آتف نے کہا جوانو بات یہ ہے کہ تم نے جو سٹوری سنائی ہے اس کی تصدیق کیسے ہوگی وہ بولا سر ہمیں جو معلوم تھا ہم نے بتا دیا آتف نے کہا بہرحال مجھے یقین نہیں آیا اب میں ایک دوسرا طریقہ استعمال کرتا ہوں انہیں یہ کہہ کر وہ عرفان سے مخاطب ہوا تمہارے پاس آج کی رات ہے صبح میں حقیقت سننا چاہتا ہوں سمجھ گئے نا صرف حقیقت مجھے ان کی زندگی سے کوئی غرض نہیں معلومات سے مطلب ہے بس عرفان چہکتے ہوئے انداز میں بولا مہربانی سر آپ نے مجھے اس قابل سمجھا وہ ایسے بولا جیسے کسی کو عذیت دینا اس کا دل پسند مشغلہ ہو آتف سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ تینوں قیدیوں کے چہرے زرد پڑ گئے کچھ دیر بعد آتف صدیقی صاحب کے آفس میں موجود تھا سر ایک کال گرل ہیں اور باقی دونوں حکم کے بندے ہیں ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے اور جسے یہ خود بھی نہیں جانتے صدیقی صاحب نے کہا تو پھر وہ بولا تو پھر کیا سر لڑکی کو سرزنش کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں ہمارے تو کام کے نہیں ہے صدیقی صاحب بولے تسلی تو کر لیتے کہیں چکمہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے آتف زیر لب مسکراتے ہوئے بولا کل سے تسلی ہی کر رہے ہیں سر صدیقی صاحب بولے یعنی ان سے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ملی کہ مجرموں کا ہلکا سا سراغ ہی دے سکے آتف نے کہا ایسا ہی ہے سر صرف اتنا اندازہ میں لگا سکا ہوں کہ ان کا تعلق روہ سے نہیں ہے صدیقی صاحب نے کہا وہ کیسے وہ بولا سر پچھلے سال روہ کا سارا سیٹ اپ کراچی کی حد تک ہم نے ختم کر دیا ہے جبکہ انہیں معمول کے پیغامات تسلسل سے ملتے رہے اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی دوسری پارٹی ہے صدیقی صاحب نے اسبات میں سر ہلایا صحیح لیکن یہ سوال ہنوز توجہ طلب ہے کہ ان کی پہچان کیسے ہوگی آتف نے کہا سر انہیں پولیس کے حوالے کر کے مشتہر کروا دیں گے کہ پولیس مقابلے میں دو دہشتگرد گرفتار ہو گئے ہیں اب اگر ان سے کام لینے والے انہیں چھڑانے یا مروانے کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں صورتوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گے صدیقی صاحب بولے یعنی ہمیں ان کی نگرانی کرنی ہوگی آتف نے کہا افکورس وہ بولے آتف میاں اس میں چند قباہتے ہیں اس نے پوچھا مثلاں سر وہ بولے مثلاں یہ کہ جب انہیں معلوم ہے کہ یہ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو انہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے اور اگر بلفرض کسی وجہ سے وہ ایسا ضروری سمجھیں تب بھی انہیں مروانے کے لیے وہ کرائے کا ٹٹو استعمال کر سکتے ہیں جس سے گرفتار کرنے کے باوجود ہمارے ہاتھ پہلے کی طرح کچھ بھی نہیں لگے گا سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا یہ بات یقینی ہے کہ وہ ان کی گرفتاری سے لا علم ہے ہو سکتا ہے انہیں اچھی طرح علم ہو کہ یہ ہماری قید میں ہے اس صورت میں وہ ان کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گے آتف نے کہا سر زیادہ سے زیادہ ہمارا منصوبہ ناکام ہوگا یہ دونوں تو یوں بھی ہمارے کام کے نہیں اور اس کے علاوہ آپشن بھی کوئی نہیں بچتا صدقی صاحب بولے جس نمبر سے انہیں احکام موصول ہوتے ہیں اسے ٹریس کرنا تھا آتف نے کہا اس مقصد کے لیے کوئی ایک نمبر استعمال نہیں ہوتا سر وہ بولے چلو جیسے مناسب سمجھو کر لو اور آتف انہیں سلام کہتے ہوئے وہاں سے نکل آیا جانے والے چلے جاتے ہیں اور ان کی یادیں رہ جاتی ہیں انور نے چھت کی کڑیاں شمار کرتے اسمائل کے پاس بیٹھتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہا زلیخہ کی موت کو ہفتہ بیت گیا تھا تازیت کرنے والوں کی آمد و رفت بھی قریباً ختم ہو چلی تھی انور زیادہ تر وقت اسمائل کی دلجوئی میں لگا رہتا اس کے خیال میں اسمائل نے زلیخہ کی موت کا بہت اثر لیا تھا اس کا یہ گمان درست ہو سکتا تھا اگر اسمائل ایک ایک دی گئی ذہنی ٹریننگ کی مشکوں سے نہ گزر چکا ہوتا اب اسے افسوس ضرور تھا مگر اتنا نہیں جتنا انور کو محسوس ہو رہا تھا اسمائل بولا ادا مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہے کہ میں زلیخہ کو یہ نہیں بتا سکا کہ میں نے اس سے شادی کسی مجبوری کی بنا پر نہیں کی تھی انور کے لہجے میں حیرانی تھی کیا مطلب اسمائل بولا مطلب واضح ہے ادا وہ اس قابل تھی کہ اسے شریک حیات بنانے والا اپنے مقدر پر رشک کر سکے انور نے کہا غازی شاہ یہ گھر ہمیشہ تیرا مقروض رہے گا ہم نے تیری جھولی میں خوشیاں ڈالنے کی کوشش میں غموں کا اضافہ کر دیا ہے اسمائل بولا ادا پیسہ کیوں سوچتے ہیں میری جھولی میں آپ نے نہیں کسی اور نغم ڈالے ہیں اور وہ اس کا خمیازہ بھی بھگ دیں گے انور نے کہا نہیں غازی شاہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے زلیخہ نہیں رہی اب سارے چھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے یوں بھی ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وڈیرے کا مقابلہ کر سکیں جواباً اسمائل خاموش ہی رہا کہ زلیخہ کا انتقام اس نے اکیلے ہی لینا تھا اس سلسلے میں انور کی شمولیت اسے گوارہ نہیں تھی اگلے دن اس نے اپنے منصوبے پہ عمل کرنا شروع کر دیا گھر سے وہ گوٹ میں گھومنے کے بہانے نکل آیا اس کا مطمئنظر خیردین کے مطالق معلومات کا حصول تھا چہل قدمی کے انداز میں وہ سارے گاؤں میں گھومتا رہا زلیخہ کی تازیت کے دوران گوٹ کے زیادہ تر آدمی اس سے واقف ہو گئے تھے اس لیے کافی لوگ اسے بڑے تباک سے ملے تھے خیردین کے گھر کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے بغور مشاہدہ کیا تھا رات کے دو بجے وہ گھر سے نکلا سہرائی علاقے کے لحاظ سے یہ ایسا ٹائم تھا جب لوگوں کی اکثریت خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہوتی ہے خیردین کے گھر تک وہ بغیر کسی حادثے کے پہنچ گیا تھا گھر کی چار دیواری نہ ہونے کے برابر تھی سہن میں چار پائیاں بچھی ہوئی تھی خیردین کی چار پائی ایک سائٹ پہ تھی وہ بغیر کسی دقت کے اسے پہچان گیا اس کی چار پائی کے قریب جا کر اس نے خیردین کی کنپٹیوں پر مخصوص انداز میں دباؤ ڈالا ذرا سا مچل کے اس نے ہاتھ پاؤں تھیلے چھوڑ دیئے اگلے لمحے اسے کندھے پر لا دے وہ تیز قدموں سے گوٹ سے باہر کی جانب روانہ ہو گیا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے پجگچ کے دوران کسی قسم کی مداخلت ہو وزن کے ساتھ رید کے اندر چلنا کافی مشکل ہوتا ہے مگر اس جگہ اس کی ٹریننگ کام آئی اور وہ خیربخش کو لیے گوٹ سے باہر نکل آیا ایک مناسب جگہ دیکھ کر اس نے اسے نیچے پھینکا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی چند تھپڑ کھا کر ہی اسے ہوش آ گیا اس کے موں سے بے ربط الفاظ نکلے میں 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 کہاں ہوں میں اسماعیل نے کہا نہیں پہچانا تمہارے اپنے ہی کھیت ہیں اور میں مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے خیردین بولا خازی شاہ تم میں یہاں کیسے آ گیا اسماعیل نے کہا میں اٹھا کر لائے ہوں تاکہ اکیلے میں گپ شپ کر سکیں خیردین منمنایا میرا کوئی قصور نہیں اسماعیل نے کہا میں نے کب کہا کہ تیرا قصور ہے قصور تو زلیخہ کا تھا جس نے خود اپنی گردن کل ہاری کے نیچے دے دی وہ چند لمحے اسماعیل کی طرف دیکھتا رہا چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ تو واضح نظر نہیں آ رہا تھا البتہ اتنا اندازہ اسماعیل کو ہو گیا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہے جب وہ بولا تو اسماعیل کے اندازے کی تصدیق ہو گئی کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکا ہے وہ بولا غازی شاہ مجھے اپنے جرم کا اقرار ہے لیکن بخدا اس کام کے لیے ہمیں وڈیرے نے مجبور کیا تھا اسماعیل نے پوچھا تمہارے ساتھ اور کون کون تھا وہ بولا سچل گاما اور غفور یہ تینوں وڈیرے کے باڈی گارڈ ہیں اسماعیل نے پوچھا کہاں ملیں گے وہ بولا وڈیرے کے ڈیرے پہ اسماعیل نے کہا خیردین کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کر سکتے ہو اپنے لہجے کی وحشت اسے خود اجنبی لگی تھی خیردین بولا ہاں ہے میں چاہتا ہوں کہ وڈیرے کی موت کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھوں اسماعیل کے لہجے میں حیرانی تھی کیا مطلب خیردین آپ دیدہ ہوتے ہوئے بولا غازی شاہ میری بیٹی کی عمر بارہ سال ہے جو ایک ہفتے سے وڈیرے کے پاس ہے اس سے پہلے شازیہ کو بھی وہ اس حال تک لے آیا کہ آج وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں میں اسے منع نہیں کر سکتا اسماعیل نے کہا اپنی معصوم بیٹی اس کے پاس بھیجتے تجھے غیرت نہ آئی خیردین بولا بہت آئی غازی شاہ بہت آئی لیکن افسوس کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اسماعیل نے کہا گھٹیا بہانے بازی مت کرو وہ بولا غازی شاہ ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں وڈیرے کا ہر حکم ماننا ہمارا دین ہے اسماعیل نے کہا ادا انور جو انکاری ہوا تھا تو وڈیرے نے کیا بگاڑ لیا اس کا وہ بولا اس کی بیٹی جیسی بہن تو بچھڑ گئی نہ مروا دیا اسے اس بدزاد کی حوص نے اسماعیل نے کہا بے وقوف وہ تو ایک ہی دفعہ مری ہے جبکہ تیری بیٹی ہفتہ ہو گیا پل پل مر رہی ہے خیردین بولا غازی شاہ اگر تو چاہے تو میں وڈیرے کے خلاف تیرا ساتھ دے سکتا ہوں اس کے بعد تم بے شک زلیخہ کی موت کا بدلہ لے لینا اسماعیل شاہ بولا بڑی جلدی خیال آیا وہ اس کے تنزیہ لہجے کی پروانہ کرتا ہوا بولا ہاں غازی شاہ ہم میں اتنا حوصلہ نہیں کہ وڈیرے کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں لیکن تجھے دیکھ کر یہ جرت ہو رہی ہے کہ ہمیں وڈیرے کا مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ نادیا سے چھوٹی میری دو بیٹیاں اور ہیں ایک کی عمر دس سال ہے اور دوسری آٹھ سال کی ہے اگر میں خاموش رہا تو ان کے ساتھ بھی شازیہ اور نادیا والا حشر ہوگا اس لیے بہتر یہی ہے کہ وڈیرے کے خلاف تیرے ساتھ مل جاؤں زیادہ سے زیادہ موت ہی آئے گی نا تو مرنا تو تیرے ہاتھوں سے یوں بھی ہے کچھ کر کے تو مروں کم از کم مرتے وقت میرے دل میں یہ اتمنان تو ہوگا کہ میری بیٹیاں اب اس مردود کی دسترس سے محفوظ ہیں اسماعیل شاہ نے کہا مجھے کیسے اعتبار آئے گا خیر دین بولا پاک پروردگار اور سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تو مانو گے نا اسماعیل شاہ نے کہا تیرے گندے مو سے یہ مقدس نام اچھے نہیں لگتے خیر دین بولا غازی شاہ میں تیرا مجرم ہوں معافی نہیں مانگ رہا محلت چاہتا ہوں آج یہ زندگی بے فائدہ ختم ہو رہی ہے کسی مقصد پہ قربان کرنے دو تجھے خدا کا واسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تجھے تری زلیخہ کا واسطہ خیر نے اس کے سامنے ہاتھ بان دیئے اسماعیل نے کہا خیر تجھے بہت دیر ہو گئی ہے اگر تُ اس حالت میں آنے سے پہلے میرے پاس آ کر اپنے جرم کا اقرار کر لیتا تو شاید میں تجھے معاف کرنے کا سوچ سکتا وہ بولا غازی شاہ جیسے تیری مرضی ہو اسی طرح مارنا بس تھوڑی سی محلت ایک دن کی صبح تک کی اسماعیل شاہ نے ٹھوس لہیجے میں کہا ناممکن ہے وہ بولا ٹھیک ہے غازی شاہ لیکن ایک وعدہ کرو اسماعیل نے پوچھا کیا وہ بولا میری بیٹی کو بتانا کہ اس کا والد وڈیرے سے لڑتا ہوا مارا گیا ہے اتنا تو کر لوگے اسماعیل نے کہا اگر وڈیرے کو جہنم رسید کر سکا تو کہہ دوں گا خیر دن بولا رب تجھے کامجاب کرے غازی شاہ یہ کہتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں گویا اسماعیل کے لیے اشارہ تھا کہ وہ اپنا کام کر سکتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنے مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دبا کر all notifications on کر لیجئے